اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خرید و تافت کے ساتھ ہوگی آئیے نشاء اللہ عزوجل آج اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم پارٹ نمبر ہم پڑھیں گے سانٹھ چونکہ پارٹ نمبر فیپٹی ایٹ سے نواقی سے وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان چل رہا ہے آئیے پارٹ نمبر سانت میں اسی ٹوپک کو کنٹینو کرتے ہیں اور بہت ہی اہم ٹوپک ہے آج کا بھی اور اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بھی دیکھیں مسئلہ نمبر بتیس سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے لیکن اس میں شرط ہے ٹھیک ہے ہر طرح کا سونا نہیں بلکہ دیکھیں بس شرط ہی ہے یعنی اس شرط کے ساتھ کہ دونوں سورین خوب نہ جمع ہو یعنی ہم جس بمپ بر بیٹھتے ہیں وہ جمع ہوئے نہ ہو یعنی زمین سے بالکل ملے ہو نہ ہو اور نہ ایسی حیت پر سویا اور نہ ایسی حالت پر سویا ہو جو گافل ہو کر نین آنے کو مانے ہو یعنی ایسا سویا کہ تکیہ کا ٹیک لے کے سو اب تکیہ ہٹایا وہ گر گیا تو سمجھے کہ یہ گافل یعنی گفلت میں سویا ہے سستی آگئی لیکن ایسا نہیں سویا کہ جو رکاوٹ نہیں آ رہی ٹھیک ہے ملے اب ایک جھوکہ آیا تو یہ دو چیزیں یاد رہے کہ سورین خوب جمع ہوئے نہ ہو اور گافل ہو کر نین آنے کو بھی مانے آنی روکتی نہ ہو ایسی نین جو گفلت لائے ایسی نین نہ ہو ٹھیک ہے یہ جس سے انسان کے آزہ ڈھیلے پڑ جائے سست ہو جائے مثلا اب بتا رہے کیسے کیسے تو دیکھیں اکڑو بیٹھ کر سویا یا چیت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کرکا ہوا کہ ایک یا دونوں سورین اٹھے ہوئے ہیں یا ننگی پیٹ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے یا دو زانو بیٹھا اور پیٹ رانو پر رکھا بلکل جگ گیا کہ دونوں سورین جمع نہ رہے یا چار زانو ہے اور دوسر اور سر رانو پر یا پندلیوں پر ہے یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں ٹھیک ہے اسی حیعت پر سو گیا ان سب سورتوں میں وضو جاتا رہا اور اگر نماز میں ان سورتوں میں سے کسی سورت پر قصدن یعنی جان بچ کر سویا تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی وضو کر کے سیرے سے نیت بادیانی نہیں سیرے سے ٹھیک ہے اور بلا قصد یعنی بغیر چاہے بلا قصد بغیر ارادے کے وہ سویا تو وضو جاتا رہا نماز نہیں گئی وضو کر کے جس رکھنوں میں سویا تھا جس اسٹپ تک نماز میں پہنچا تھا وہاں سے ادا کرے اور اس سرینہ پڑھنا بہتر ہے یعنی اس حالت میں بھی اس سرینہ یعنی واپس سے نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے تو یہ کنڈیشن یاد رکھا یہ دو کنڈیشن کے حساب سے پوری سورتیں بنے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسرا پہلو اس مسئلے کا اب دونوں سرین زمین یا کرسی یا بنچ پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہو یعنی پنڈلیوں پر باندھ لیو ہاتھ خواہ زمین پر ہو دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانوں پالتی مارے یا زین پر سوار ہو جو چمڑے کہاتا ہے یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے جانور کی ٹھیک ہے مگر جانور چڑھائی چر رہا ہے یا راستہ ہموار یعنی برابر برابر راستہ سیدھا ہے یا کھڑے کھڑے سو گیا یا رکو کی صورت پر یا مردوں کے سجدہ مسنونہ کی شکلے پر مرد کے لیے جو سدہ سنت کرنے کا طریقہ اس طرح سے اس شکلے پر سویا تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا اور نماز میں اگر یہ صورت پیش آئی تو نہ وضو جائے گا نہ نماز ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا یعنی پورا رکن یعنی پورا ایک اسٹیپ جو ہے وہ پورا سوتے میں ادا کیا تو اس کا یادہ ضرور یعنی اس کو دہرانا پڑے گا جو رکن میں سویا تھے اور اگر جاگتے میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے یعنی وہ رکنے کا زیادہ تریصہ ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے ورنہ پورا کر لے پورے کو دھورا لے اس طرح آگے دیکھیں اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا یعنی اوپر والا جو پیرگراب گیا اور نین کے اندر وہ حیعت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے تو اگر فورا بلا وقفہ جھاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہا یعنی سویا تھا ایسی شکل پر جس سے وضو نہیں ٹھٹتا لیکن اب نین آنے کی وجہ اسی شکل میں جا رہا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر فورا جھاگ گیا تو وضو نہیں جائے گا لیکن اگر جاگا نہیں بلکہ نین میں ہی چلا گیا تو پھر وضو ٹوٹی آئے گا اس طرح دیکھیں گرم تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے اسی طرح بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا نیند آگئی وضو جاتا رہا انگتے یا بیٹھتے بیٹھتے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا جھوم کر گر پڑا اور فوراں آنکھ کھل گئی وضو نہ گیا کیونکہ جھومنا الگ ہے نا اس طرح نماز وغیرہ انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا گلبہ ہوتا ہے یعنی نیند کا اثر بہت باری ہوتا ہے اور یہ دفعہ کرنا چاہتا ہے یعنی ہٹانا چاہتا ہے تو بعض اوقات ایسا گافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اسے بلکل خبر نہیں بلکہ دو تین آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں اگر معتبر شخص کہے کہ تو گافل تھا پکارا جواب نہ دیا یا باتیں پوچھی جائے اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے اب ظاہر جی بات ہے بات میں دیان نہیں ہوگا مطلب ہے وہ گفلت میں ہی چلا گیا گافل ہو کر سو گیا ٹھیک ہے تو وہ وضو کرنا پڑے گا اس طرح انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقی سے وضو نہیں یعنی وضو کو نہیں توڑتا انبیاء یعنی نبی ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جھاگتے ہیں علاوہ نیند کے اور نواقش سے انبیاء علیہ السلام کا وضو جاتا ہے نیند کے علاوہ جو نواقش سے وضو اس سے یا نہیں یعنی وضو جاتا یا نہیں اس میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے بوجہ ان کی عظمت شان کے یعنی ان کی جو شان و عظمت ہے اس کی وجہ سے نہ بسبب نجاست کے یعنی نجاست کی وجہ سے نہیں اور کیوں نہیں کہ ان کے فضیلات شرفیہ یعنی کہ جو فضیلت اور انہیں جو شرف ملا ہے وہ طیب و تاہیر ہے یعنی یہ پاک صاف ہیں جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور بائی سے برکت اس طرح آگے دیکھیں بےہوشی اور جنون اور گشی اور اتنا نشاہ کہ چلنے میں پاؤں لڑ کھڑائے نہ کیسے وضو یعنی وضو کو توڑ دیں گے اس طرح بالگ کا کہہ کہہ یعنی اتنی آواز سے ہسی کہ آس پاس والے سننے سنے اگر جاگتے میں رکو سجدے والی نماز میں ہو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی چیئے یہ جور سے ایسا اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کھاکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے چیئے اس طرح اور اگر اتنی آواز سے ہسا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا نماز جاتی رہے گی ٹھیک اس طرح اگر مسکر آیا کہ دانت نکلے آواز بلکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے نہ وضو مباشرات فاحشہ یعنی بتا رہے مطلب مرد اپنے آلہ کو اندی کے حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت باہم ملائے بشرت یہ کہ کوئی شیئے حائل نہ ہو یعنی کوئی کپڑا نہ ہو کوئی وستو نہ ہو بیچ میں تو نہ ہو نہ کسے وضو یعنی وضو کو توڑ دے گی اس طرح اگر مرد نے اپنے آلے سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا یعنی ٹچ کیا ٹھیک ہے اور انتشار آلہ نہ تھا عورت کا وضو اس وقت میں بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا اس طرح دکھا گئے بڑا استنجہ ڈھیلے سے کر کے وضو کیا ڈھیلہ یعنی ماتھی کا جو ٹکڑاتا ہو اب اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا اگر پانی سے استنجہ مسنون طریق پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دے کر کرے گا وضو جاتا رہے گا اور ویسے کرے گا تو نہ جائے گا مگر وضو کر لینا مناسب ہے اس طرح فڑیا بالکل اچھی ہو گئی یہ جو ایک گھول جو ہوتا ہے نا داک شریر پر اس کا مردہ پوشت باقی ہے یعنی اس کی چملی باقی ہے جس میں اوپر مو اور اندر کھلا ہے اپنے دیکھا اوپر راؤڈ ہوتا اندر کھلا دیکھتا ہے اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نوزو جائے نوزو جائے نوزو نا وہ پانی نا پاک ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وزو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی نجس ہے اس طرح عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور ستر کھلنے یا اپنا یا پرایا ستر بیکھنے سے وزو جاتا رہتا ہے محض بے اصل بات ہے انہیں کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں وزو کے عداب سے ہے کہ نا سے زانو کے نیچے تک سب ستر چھپا ہو بلکہ اس تنجے کے بعد فوراں ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے ستر یعنی ناپ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ٹھیک ہے اب پارٹ نمبر 61 میں متفررک مسائل پڑھیں گے